السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو اٹھتر دار العلوم کا جانب دارانہ فتوہ مولانا تاریخ جمیل صاحب دے دو دعوے اللہ تعالی نے حضور کی نماز جنازہ پڑھائی اہل تشریعی ہی اصل اہل بیت ہیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد دار العلوم دیوبن کا فتوہ استفتہ میں نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی ایک تقریر میں سنا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اللہ تعالی نے پڑھائی تھی کیا یہ سچ ہیں اور اگر ہے تو میں نے کچھ لوگوں کو اس بات پر انگلی اٹھاتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نبی کا جنازہ کیوں پڑھائیں گے کیونکہ نماز تو اللہ کیلئے پڑھی جاتی ہے تو اللہ نماز کیوں پڑھائیں گے برائے مہربانی اس بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں جزاک اللہ پبلشٹ آن مارچ سولہ سن دوہزار سترہ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے لیکن کسی نے امامت نہیں کی حضرت مولانا عدری صاحب کاندلوی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ سننے ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ منگل کے روز جب آپ کی تجیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جنازہ شریف کو قبر کے کنارے پر رکھ دیا گیا ایک ایک گروہ ہجر شریفہ میں آتا تھا اور تنہا تنہا نماز پڑھ کر باہر واپس آ جاتا تھا کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا الگ 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 بغیر امام کے نماز پڑھ کے واپس آ جاتے تھے شمائل ترمیزی میں روایت ہے کہ لوگوں نے سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز پڑھی جائے آپ نے فرمایا جنازہ پڑھو لوگوں نے کہا کس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ لوگوں کا ایک ایک گروہ ہجرے میں جائے اور تکبیر کہے پھر درود اور دعا پڑھے اور باہر آ جائے پھر دوسرا گروہ داخل ہو اور اسی طرح تکبیر کہے اور پھر درود اور دعا کے بعد واپس آ جائے اسی طرح سب لوگ نماز پڑھیں قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ صحیح یہی ہے کہ آپ پر حقیقتا نماز جنازہ پڑھی گئی اور یہی جمہور کا مسلک ہے دیکھئے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ صوم صفحہ نمبر 187 حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے حوالے سے جو تقریر آپ نے نکل کی ہے اس کے متعلق تحقیق فرمالے کے واقعہ تنہوں نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں اگر کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت مولانا سے رابطہ فرما کر معلوم کر لیں دارالفتہ دارالعلوم دیوبن ہم مولانا تاریخ جمیل صاحب مددللہ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں اور مولانا تاریخ جمیل صاحب اس بات کا تحریری طور پر اعلان کرے کہ کیا واقعیتا اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی قوی سنت کے ساتھ جواب انعیت فرمائیں وحدتِ ادیان اور مذاہب وحدتِ ادیان مغربی ممالک میں ایک وبا پھیلی تھی کہ سارے مذاہب کو یقجہ جمع کیا جائے اسلام، یہودی، عیسائی، ہندو عظم، سکھ وغیرہ کو اکھٹا کر دیا جائے تاکہ وحدتِ الادیان کی شکل وجود میں آ جائے اور اس کے لئے ایسے بڑے بڑے حال اور عمارتیں بنائی جائے کہ ایک ہی عمارت میں مسجد، مندر، گردوارہ، گرجہ، شول یعنی یہودیوں کا عبادت کھانا وغیرہ ہو اور سب مل جل کر اپنا دھرم نبھائیں اور اسی طرح ایک ہی بڑی جل میں قرآن، طورات، انجیل، ویڈ، گرنٹھ لکھ دی جائے مغربی ممالک کے علماء اور سکولرز نے اس تجویز مغلضہ کا ایسا تعقب کیا کہ یہ سوچ اور تحریک دم توڑ دی اور تھنڈی ہو گئی وحدت المذاہب اسی شیطانیت والے اسلام دشمن ایجنٹوں نے ہمارے دین اور اسلام کی روح پرور شکل کو مسخ اور مشتبہ کرنے کے لئے ہمارے مشہور اور معروف دو علماء کرام مولانا ارشد مدنی اور مولانا تاریخ جمیل صاحبان کو اپنے آلہ کار بنا دیا اور اسی وحدت الادیان والے نظریات اور افکار کو بنام ودہت المذاہب کی نشع اور اشاعت اور حمایت میں لگا دیا اور حضرت مولانا شیخ الحدیث ارشد مدنی صاحب دامت و برکاتهم صدر کل ہند نصف جمیت العلماء اور مولانا تاریخ جمیل صاحب کو اس فتنے خبیصہ ثانی کے فروغ کے لئے منتخب کیا مولانا ارشد مدنی اور مولانا تاریخ جمیل صاحبان ان مغربی مفکرین کی راہ پر چل پڑے اور شیعہ بریلوی اور پرویزی کو دیوبن کے ساتھ اکھٹا کرنے چلے اور اس فاسد عقیدہ اور محرکات کو اہل سنت والجماعت کے سیدھے سادے مسلمانوں کے اندر چلانا شروع کر دیا دیوبندی شیعہ بریلوی اور پرویزی سب بھائی بھائی ہیں ایک ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں اور فرق کرنے والے علماء کی باتیں اور نظریات مہد ایک دھکوصلہ اور ایک وائرس یعنی جراسیم کے سیوا کچھ نہیں وغیرہ وغیرہ اور اپنی اس وحدت المذاہب والی مہم میں سرگردہ ہو کر حقیقی اسلامی منشور کی شبیہ کو متزبزب بنا کر رکھ دیا آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ناپاک سے مراد حرام کفر نفاق یعنی ہر وہ چیز جسے شریعت متحرہ نے ناجائز فاسد اور باطل کہا وہ سب چیزیں خبیس کہلاتی ہیں چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو کہ عمال سے یا پھر انتظامی امور سے ہم نے اسی بنیاد پر مرکز رائیونڈ میں پیدا کی گئی عالمی شورہ کو فتنہ خبیسہ کا نام دیا تھا اس لیے کہ اس کا منشور غیر اسلامی اور کمیونزم پر مبنی تھا اسی طرح وحدت الادیان والمذاہب کی تحریک کو بھی فتنہ خبیسہ ثانی کا نام دیتے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کے اس غیر اعتدالی رویے کو ہم اسی وقت بھاپ چکے تھے جب مولانا تاریخ جمیل صاحب نے جناب طاہر القادری صاحب کے دفتر کی زیارت کی اور انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شیخ الاسلام طاہر القادری تو اکیلے ہی ہزار علماء کے برابر کام کر رہے ہیں اللہ ان کو لمبی عمر اتا فرمائے یہ بات چند سال قبل ہوئی تھی جس کی آڈیو بھی موجود ہے مگر ہم اسی حسن زن میں تھے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب دعی اللہ ہیں مگر روز بروز ان کے تعلقات بریلویوں سے متجاوز ہو کر شیعہ فرقے کے اکابرین تک پہنچ گئے اور اعلانیاں بیانات بھی اسی طرح کے کرنے لگ گئے جس کا تذکرہ ہم قسط نمبر چار سو ستاون میں کر چکے ہیں اب ہم پر ضروری ہو گیا کہ اس فتنہ خبیصہ ثانیہ وحدت المذاہب کا تعقب کریں مولانا ارشد مدنی صاحب کا اس طرح کا رویہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قومی سیاسی لیڈر بھی ہے اور ہندوستان میں رہتے ہیں مکی زندگی جیتے ہیں مگر مولانا تارک جمیل صاحب کا اس طرح کا رویہ سمجھ سے باہر ہے اس لیے کہ انہیں کون سی پریشانی لاہق ہوئی یہ تو پاکستان میں مدنی زندگی جیتے ہیں ان کے ملک میں سو فیصدی دین اور اسلام کی محافظت کا سامان موجود ہے اس کے باوجود حقائق کی نشر و اشاعت چھوڑ کر وحدت المذائب کے چکر میں پڑھنا سمجھ سے باہر ہے فاسد العقیدہ لوگوں کے ساتھ کبھی کھانا ہو رہا ہے تو کبھی مرعاعت برتی جا رہی ہے تو کبھی ان کے مذائب اور قومیت کو سراہا جا رہا ہے یہاں پر ہم امارت اور شورا کی بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ حق اور باطل عقائد سے متعلق بات کر رہے ہیں آسمہ تیری لحد پر شبنم افشانی کرے اسی مصرے سے ہماری مراد حضرت مولانا محمد ارشاد احمد صاحب مناظر دار العلم دیوبن نوراللہ مرقدہ ہوئے سن چوہتر کی بات ہے ہماری جماعت مسجد فاروقیہ اندھیری ممبئی میں تھی تقریباً رات گیارہ وجہ حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب قاسمی مناظر دیوبن رحمت اللہ علیہ اچانک تشریف لے آئے خوب بارش ہو رہی تھی مسجد کے امام حضرت مولانا شرافت اللہ ندوی مجزلہ ہو نے ہم سے کہا کہ کوئی دستک دے رہا ہے دیکھو تو صحیح دروازہ کھولا گیا تو حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب تشریف فرما تھے اندر تشریف لائے کل اندر آدمی تھے بیس دن کے مناظرے کے دورے پر تھے مگر صرف ایک جوڑا کپڑوں کے ساتھ کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا تہبن پہنی اور فرمایا کہ ہمارے کپڑے تو گندے ہو گئے اور رات تین بجے ہمیں کپڑے چاہیے میں نے کہا حضرت فکر نہ فرمائے کپڑے تیار مل جائیں گے انشاءاللہ کپڑے دھویا رات ایک بجے پنکے کے نیچے کھڑے ہو کر کپڑے سکھائے اور دھائی بجے تک اس طریق کر کے تیار کر دی حضرت تین بجے جاگے کپڑے پہنے خوب دعائیں دی نفلیں پڑی اور حضرت تھانوی نواللہم ارکدہو کی تفسیر قرآن کا مطالعہ کرتے بیٹھ گئے اور ہم نے چائے پیش کی چائے کا ایک گھونٹ لیے اور فرمایا کہ مولوی جی مسلک اہل دیوبن منتخب من اللہ ہے اور دوسرے سارے مسالک فرق باطلہ ہیں نبیوں کی آمد کا مقصد اسی لئے ہوتا ہے کہ حق کو باطل سے ممیس کرے اور جو شخص بھی اس انتیاز حق اور باطل سے چشم پوشی کرے وہ یقیناً امت مسلمہ کا سب سے بڑا مداہین ہے اس کا دین اور عقیدہ صاف سترا اور کھرا نہیں اس رات کی حضرت کی خدمت اور رات کو کپڑے دھو کر پنکھے کے نیچے تھنڈ میں کپڑے سکھانا اور استری کر کے تین بجے رات سے قبل تیار کرنا اور حضرت ارشاد احمد صاحب کا دعا دینا رہ رہے کر یاد آتا ہے غفر اللہ لہو ہمارے اکابرین دیوبن ایک شان رکھتے تھے بے مثال تھے زہد ورہ تقوی اور توقل اور حق گوئی میں اب تو سب کچھ الٹا چل رہا ہے بقول کسی نہ گلم نہ سبز برگم نہ درخت سائے دارم کہ مانن کچھ بھی باقی نہیں رہا اور جو رہا وہ بے سیاست وہ ہے سیاست اور مداہنت کا گہوارہ آزادی خیال قرآن مجید نے آزادی خیال تو عطا فرمایا مگر ساتھ ساتھ ایمان لانے کی ترغیب اور کفر سے دور رہنے کے لئے ترطیب بھی استعمال کی آزادی تو اس بات کی دی کہ فمن شاء فالیؤمن ومن شاء فالیقفر پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے آگے درائیہ کہ کفر کا انجام بہت دورا ہے اسی طرح فرمائے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب زائے نہیں کریں گے قرآن مجید کے انداز بیان کے مطابق جہنمیوں کے ذکر کے بعد جنتیوں کا ذکر ہے تاکہ لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو صحیح بات لے لو اور مشتبہ اور متزبزب باتوں کو چھوڑ دو یہ فقہائے کرام کا قول ہے جب تک مولانا تاریخ جمیل صاحب مددلہوں کی باتیں اور ان کے بیانات اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے تھے تو ہم خود ان کے بیانات کی سیج سجایا کرتے تھے لیکن جب سے ان کے بیانات کی روش بدل گئی ہم ان سے کترانے لگے مثلا مولانا تاریخ جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ برقہ سنیوں کا ہو اور اندر بنیان شیعہ کی ہو کلگت میں بیان سننے آئے ہوئے شیعوں کے بارے میں مجمع میں فرما رہے ہیں کہ ملو ان حضرات سے کہ اصل اسلام اور اصل خاندان نبوی کے یہی شیعہ حضرات حقیقی وارث ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانازہ پڑھایا نعوذ باللہ معبود عابد کب سے بن گیا اس سلسلے میں حضرت مرنہ محمد یسف صاحب مطالع برکاتہوں کا تبصرہ ملاحظہ ہو عقیدہ عظمت صحابہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین دین کی بنیاد ہے یہ وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دنیا میں پھیلایا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور بعد والوں تک پہنچایا یہ وہ مبارک ہستیاں اور مبارک جماعت ہے جس کو اللہ جل شانہوں نے اپنے نبی کی مساحبت کے لئے چھنا اور یہ طبقہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ بنا کر اس کا اتباع کیا جائے حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے دین کی راہ اختیار کرنی ہو تو وہ ان کی راہ اختیار کرے جو دنیا سے گزر گئے ہیں اور وہ حضرات حضرات صحابہ ہیں جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہیں قلوب ان کے پاک تھے علم ان کا گہرا تھا تکلف اور تصنع ان میں نہیں تھا اللہ جلل شانہو نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لئے چنا تھا اس لئے ان کی فضیلت اور ان کے رتبے کو پہچانے ان کے نقش و قدم پر چلیں ان کے اخلاق اور ان کی صیرت طیبہ کو مضبوط تھام لیں اس لئے کہ وہی جماعت ہدایت کے راستے پڑتی یہ اساس صحیح مشکات اور دیگر کتب میں یہ مناقم موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سمجھنے اور پہچاننے کے لئے حضرات صحابہ ہی کی زندگی معیار ہو سکتی ہے کیونکہ یہی وہ مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست مشکات نبوت سے استفادہ کیا اور اس جماعت پر آفتاب نبوت کی شعائیں بلا کسی آڑ اور ہجاب کے بلا واسطہ پڑیں اور ان میں جو ایمان کی حرارت اور نورانی کیفیت تھی وہ بعد والوں کو بھی میسر آنا ممکن نہ تھی اس لئے قرآن حکیم نے من حیصل جماعت اگر کسی پوری کے پوری جماعت کی تقدیس بیان کی تو وہ صرف حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے اس لئے کہ اس کو مجموعی طور پر راضی و مرضی اور راشد و مرشد فرمایا گیا اس لئے استمرار کے ساتھ امت مسلمہ کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کل کے کل عدول اور متقن ہیں اور ان کا اجماع شرعی حجت ہے ان کا منکر دائر اسلام سے خارج ہیں حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت کمالات نبوت کی آئینہ دار اور اعصاف رسالت کی مظہر اقتم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ خیصائل حمیدہ شمائل فازلہ اخلاق عظمیہ عظیمہ اور شریعت کے تمام مسائل اور دلائل ان حقائق اور عذاب کی علماء اور عملاً سچی ترجمان ہیں اس لئے ان کی رح کی اتباع ضروری ہے کہ عمت مسلمہ کو ہر قسم کی گمراہی سے بچا سکتی ہے امارت اور خلافت اہل سنت والجماعت کی پہچان خلافت اور امارت کو تسلیم کرنا اور خلافت اور امارت کی بقا اور اس کی حفاظت کے لئے ساماسعی اور کوشہ رہنا اہل تشریع اور روافظ اہل تشریع خلافت اور امارت کو پسند نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اہل تشریع کے یہاں امامت کی اہمیت ہے امارت اور امیر مسلمانوں کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں اور امام اور امامت صرف اہل بیت ہی سے چلتی ہے غیر اہل بیت والا فرد امام نہیں ہو سکتا اس لئے ان کی گیارہ امام سن دو سو ہجری تک ختم ہو گئے اور یہ شیعہ قوم بارہ سو سال سے بغیر رہبر کے زندگی گزار رہی ہے اور بارویں امام کے انتظار میں ہیں اگر شیعہ فرقہ امارت کا قائل ہو جائے تو وہ شیعہ باقی نہیں رہتا اس لئے کہ لفظ امارت کو اگر قبول کر لے تو پھر تینوں خلفہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی بزرگی اور ان کو سچا مومن ماننا پڑے گا اور شیعہ کو یہ بات کسی طرح حضم نہیں ہو سکتی شیعہ تو ان نبی ان تینوں خلفہ کو سچا مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں شیعہ مذہب کا خالق اور موجد عبداللہ ابن سبا تھا جو نسلن یہودی تھا اور ظاہری طور پر مسلمان اصل میں کتر یعنی منافق اسلام دشمن تھا اس لئے یہ نظریہ چھیڑا کہ یہودی نبیوں کی اولاد ہیں اس لئے وہ دوسری نسلوں سے ممتاز اور باکمال اور باعظمت ہیں اسی طرح سارے مسلمان کوئی وقت اور اہمیت نہیں رکھتے اہمیت کے قابل تو نبی کی نسل یعنی اہل بیت ہی ہیں اسی نظریہ کے بنیاد پر عبداللہ ابن سبا نے متحدہ امت مسلمہ کو دو فرقوں میں بانڈ دیا نمبر ایک اہل سنت والجماعت جو اللہ رسول و قرآن حدیث کو مانتی ہے اور اسی اسلامی نظریہ پر جیتی آ رہی ہے جو عین فطری ہے اور شرعی و منطقی طور پر سو فی صدی درست ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور اہل تشریع کے پاس سابقہ اہل کتاب یعنی یہود والا نظریہ چلا آ رہا ہے ہم یہاں اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ ہمارے اہنہار عالم دین مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اس وحسنہ حضرات صحابہ میں نہیں بلکہ اہل کتاب میں دیکھنا ہوگا دوسری بات یہ بھی کہی تھی کہ برقہ اہل سنت والجماعت کا ہو تو بنیان اہل تشریع کی ہو اور یہ بھی کہا کہ اصل اہل بیت تو اہل تشریع ہیں تنبی انسان کے عقائد بدلتے دیر نہیں لگتی اس لئے مولانا تاریخ جمیل صاحب اعلانیاں توبہ کریں اور اپنے عقیدے کی تسحی کریں اور اہل تشریع طبقے سے کنارہ کشی کریں تاکہ ہمارے سیدھے سادھے اہل سنت والجماعت والے مسلمانوں کو مذہبی وسوسوں سے محفوظ رکھا جا سکے علماء ربانی تیرہ سو سال سے اہل سنت والجماعت کے لاکھوں علماء ربانی جس فتنے اہل تشریع کو غلط اور باطل ثابت کرتے آ رہے ہیں اور امت مسلمہ کو اس فرقے سے بچاتے آ رہے ہیں آج مولانا تاریخ جمیل صاحب اس فرقے کی توقیر اور تقریم کر کے ہم اہل سنت والجماعت والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کا مسلمان اسلام پر جان قربان کرنے والا کیسے شیعہ بن سکتا ہے کیونکر تمہارے اس مداہنت والے بیانوں کو سن سکتا ہے علماء اولین اور سابقین کے فتو اور ان کی تحقیقات پر کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب کو اعتماد نہیں ایمہ اربا ابن ہمام ابن تیمیہ ابن قیم ابن حجر بوسری شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز گنگوئی نانوتی تھانوی رحمہ اللہ اجمعین ان سب اکابرین کی رائے اور تحقیقات کو کیا آپ نہیں مانیں گے آخر آپ کا مذہب اور مسلک کیا ہے اس کا اعلان کر دیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مولانا تاریخ جمیل صاحب جیسے علماء کے نظریات اور معتقیدات سے محفوظ فرمائیں اور مولانا کو سرات مستقیم پر لوٹنے کی توفیق اور سہولت میسر فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین